وَعَلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهُ جان لو وَعَلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهُ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهُ غور سے سمجھ لو جان لو کان کھول کر سن لو وَعَلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهُ اگر رسول اکثر باتوں میں تمہاری بات ماننے لگے تو تم مشکل میں پڑھ جاؤ اشارہ اس بات کی طرح ہے رسول جب تمہارے درمیان موجود ہو تو تم رسول کے پیچھے چلو رسول کو اپنے پیچھے مچھا ثابت یہ ہوا کہ حدیث اگر تمہارے درمیان موجود ہے تو حدیث کا پیچھے چلو حدیث کو اپنے پیچھے نہ چلا ہو معاملہ یہ ہے کہ حدیث کو لوگ اپنے پیچھے چلا رہے ہیں حدیث کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں اس میں عبرت اور درس ہے جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر رسول اکثر باتوں میں تمہاری بات ماننے لگے تو تم مشکل میں پڑھ جاؤ تمہارا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ تم رسول کے پیچھے چلو تمہارا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رسول کو تم اپنے پیچھے چلاؤ آج مسلمانوں کو اس آیتِ قریمہ کے اندر وہ تعلیم مل جائے گی کہ ان کو حدیث کے پیچھے چلنا چاہیے حدیث کو اپنے پیچھے میں ہی چلانا چاہیے آج یہی کچھ ہو رہا ہے بڑے بڑے مدرسوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہمارے امام کے کون کی تائید میں ہے یہ حدیث ہمارے پیر کے قیاس کی تائید میں ہے یہ حدیث ہمارے پیر کے عمل کی تائید میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم حدیث کو اپنے پیچھے چلا رہے ہو اپنے اماموں کا تابع بنا رہے ہو حدیث تو ایسی ہے کہ تم اس کے پیچھے چلاو تم لوگ حدیث کو اپنے پیچھے میں چلاو اور یہ صحابے کرام ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہونا یہ ضروری سمجھا نبی کے تابع رہے نبی کو مطبوع بنایا ہمیشہ حدیث کے پیچھے چلے حدیث آجانے کے بعد وہوں نے اگر عقل کے خلاف بھی لگی تو چھوچا پسیل کر لے دلیل دلیل یہ ہے وعن علی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو کان الدین بالرعی لکان اسفل الخوف اولا بالمسہ من آلہ وقد رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسر وعلا ظاہر خوف رواہو ابو داود فی کتاب التحار حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب التحار کہنے کے لئے رابی نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داما جو محترم حضرت علی موزے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ موزہ ہے میں نے اوزو بنا کر کے موزے کو پہلے لیے اب اگر میں کاؤں میں ہوں تو ایک دن ایک رہا پیروں کو جھنے لیے موزے پر مسئلہ کر لیے موزے پر مسئلہ کر لیے موزے پر مسئلہ کر لیے اور اگر سفر میں ہیں تو تین دن تین رہا شرط یہ ہے کہ آپ نے اوزو بنا کر کے اوزو کر کے موزہ پہنا ہو اوزو کر کے آپ نے موزہ پہن لیا ہو تو اگر اوزو پوڑ نہیں جائے باٹ میں تو مسافر کے لیے تین دن تین رات تک موزے پر مسئلہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی جاہتی ہے اور اگر مقیم ہے گاؤں میں رہا اچھا موزے پر مسئلہ کدھر سے کرنا ہے اوپر سے کی نیچے سے عقل تو کہتی ہے کہ نیچے سے مسئلہ کیا جائے اس لئے کی گندگی نیچے لگتی ہے حضرت علیہ وسلم ہی بتا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ موزے پر مسئلہ اوپر سے کر رہے ہیں جبکہ یہ بات عقل کے خلاف ہے اس لئے کی گندگی جہاں لگ رہی ہے مسئلہ کیا جائے لیکن ابھی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گندگی لگ رہی ہے وہ مسئلہ نہیں کر رہا مسئلہ اوپر کر رہا یہاں گندگی نہیں لگ رہی ہے حضرت علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسئلہ اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے ہوتا جبکہ میں نے دیکھا ہے وقت رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ موزے کے اوپر مسا کر دیں نیچے سے دیکھیں بضائم ایسا لگتا ہے جیسے یہ بات عقل کے خرار ہے لیکن جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا آمنہ سمینا واتانہ ہم نے صلح اور اطاعت کی جائے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک عجیب و غریب مسئلہ بیان فرمایا ایک عجیب و غریب بات دیکھیں فرح دیکھیں حدیث پر لگ حدیث اس طرح اخبارنا زید ابن اسلام ان امیہ قال رعیتو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل الحجر وقال لولا انی رعیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلوک ما قبلتوک رعہ البخاری فی کتاب الحج حضرت امام بخاری حدیث الفاق کو ایسے ہی کتاب الحج کہتا لائیں جہاں حج کا بیان ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے زید ابن اسلام اپنے باسرے بیان گیا دیکھیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت عمر اور رو رہے ہیں رو رہے ہیں باروکار حجر اصورت کو پوسہ دینے کے بعد حضرت عمر زارو قطار رو رہے ہیں اور توحید کا ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں کیا مجھے معلوم ہے اے حجر اصورت جو اٹھا ہے انہوں نے کہا جائے آپ ایسے سکتا ہے تو نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصات پہنچا سکتا ہے گویا حضرت عمر نے انسانی ذہن میں پہلا ہونے والے اُس شبہے کو رفع کر دیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پتھروں کی پوجہ کرتے ہیں تو تم بھی تو پتھروں کو پوجہ کرتے ہو تم بھی تو پتھر کی پوجہ کرتے ہو کم سے کم ایک پتھر کی تو کرتے ہی ہو حضرت عمر عزی اللہ تعالیٰ انہوں نے توحید کا وہ مسئلہ سمجھایا حجر اصورت کو بوسہ دے کر ہوتے ہوئے کہا کہ اے پتھر مجھے معلوم ہے کہ تُو نفع نہیں دے سکتا نقصان نہیں پہنچا سکتا گویا عقیدہ یہ ہے کہ تُو نفع نہیں پہنچا سکتا نقصان نہیں پہنچا سکتا اور دعفر لوگ اپنے پتھروں کے ساتھ اس طریقے کہاں دردتے ہیں کہ یہ پتھر بنا سکتا ہے بیدار سکتا ہے نفع پہنچا سکتا ہے دو ہی پہنچا سکتا ہے کہاں تُو نیم سمجھ میں آ رہا ہے نبی نے تجھے پھوچھو سمجھ نہیں ہے لیکن لولا انی رائیت رسول اللہ صلی اللہ میں قبل ہوگا اگر میں نے نبی کو نہ دیکھا ہوتا ہے تجھے چونتے ہوئے ماں قبل تکا تو تجھے کبھی موسا نہیں دیکھتا گویا بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے نبی نے جو کیا ہے چونتے ہوئے اسے کارتے ہو اسی میں آئے اسی میں آئے آئے